اسلام علیکم آج میں آپ سب کے سامنے ایک خاص انفرمیشن لے کر حاضر ہوا ہوں ایمیو میں ایک کورس ہے ایم سی اے ماسٹر آف کمپیوٹر اپلیکیشن جو کہ سائنس فیکلٹی میں آتا ہے اس میں کچھ چینجز ہوئے ہیں اس سال سے پہلے ایم سی اے جو ہوا کرتا تھا وہ تین سال کا ہوا کرتا تھا یعنی کہ چھ سیمسٹرز کا اس سال اس میں چینجز ہوئے ہیں اور اب یہ کورس دو سال کا ہو گیا ہے یعنی کہ چار سیمسٹرز کا اس میں پہلے رسٹکشن بھی تھی کہ سائنس بیکگراؤن کے لوگ ہی یا میس بیکگراؤن کے لوگ ہی اس میں اپلائی کرا کر سکتے تھے لیکن اس بار سے ایک میجر چینج یہ آیا ہے کہ اس بار جو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ بی ایس سی بی کوم اور بی اے والی بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کی ریکوائیمنٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایم سی جو ایم ایو میں کورس ہے اس کی ڈیوریشن چار سیمسٹر ہے اور ساٹھ سیٹے ہیں اس میں اور کیا کیا چیز کوالیفیکیشن ہونی چاہیے آپ کی یا تو آپ بیچولر ڈگری آپ کے پاس کمپیٹر سائنس کی ہو یا انجیلنگ بیکگراؤنڈ سے ہو بی ٹیک ہو بی سی اے ہو یا بی آرک ہو یا انفرمیشن ٹیکنالوجی ہو یا کمپیٹر مینٹیننس ہو تو آپ الیجیبل ہیں یا آپ بی ایسی کرے ہوئے ہوں بی قوم کرے ہوئے ہوں یا بی اے کرے ہوئے ہوں تو بھی آپ الیجیبل ہیں یا آپ آپ کے پاس ایک ایسا سرٹیفیکیٹ ہو جو اٹلیسٹ ٹو کمپیٹر سائنس کے کورس کورس کور کرتا ہو 50 پرسنٹ مارکس کے ساتھ وہ بھی الیجیبل ہیں بس اس میں یہ ہے کہ ایڈمیشن کے بعد آپ کو فرس سیمیسٹر میں ایک بریج کورس کرنا ہوگا دوسری ریکوائیمنٹ یہ ہے آپ کے پاس 10 پلس ٹو لیویل پر میتھمیٹکس ہونا چاہیے اور 50 پرسنٹ آپ کی پرسنٹیج ہونی چاہیے باقی وہی کنڈیشن سے جو نارمل پہلے بھی تھیں کہ ایج آپ کی 27 سال سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے پروسس آف سیلیکشن جو ہوتا ہے تھرو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ اس کا ٹیس سینٹر صرف علی گھڑ ہی رہتا ہے باقی باہر نہیں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو پیپر کی پیپر کس ٹائپ سے آتا ہے یا کون کون سو سبجیکس آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں ماتھمیٹکس سٹیٹسٹکس فیزیکس کمپیوٹر سائنس اور ریزنگ جس میں ماتھمیٹکس آپ کی 30 نمبر کی آتی ہے سٹیٹسٹکس بیس نمبر کی فیزیکس بھی بیس نمبر کی کمپیوٹر سائنس بیس نمبر کی اور ریزنگ دس نمبر کی تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو یہ پتا چل سکے کہ اب ریکوائیمنٹ چینج ہوئی ہے تو زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں پہلے بی اے بیکگراؤنڈ کے یا بی کوم بیکراؤنڈ کے یا بی ایسی بیکگراؤنڈ کے لوگ ایم سی اے نہیں بھرہ کرا کرتے تھے یا اور یونیورسٹی والے نہیں بھرہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ allowed ہی نہیں تھے اب اس بار سے یہ اپورچنیٹی نکلی ہے تو آپ سب کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے یہ کافی بڑا چینج ہوا ہے اس لیے بتانا ضروری ہے اور بہت سے لوگ کو اس کے بارے میں بلکل بھی پتا نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اپلائی کیجئے یا جو بھی انٹریسٹیڈ ہوں اس کورس میں تو وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں I hope کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی Thank you very much